اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظمان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار پلاؤ مکس ویجیٹیبل پلاؤ کے ساتھ میں آپ نے سامنے حضور ہوں یہ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ آپ بریانی کے ذائقر کو بھی آپ بھول جائیں گے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں مکس ویجیٹیبل پلاؤ کے انگریڈینٹس کے طرف مکس ویجیٹیبل پلاؤ بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چکن سٹاک ہے یہ ایک میں نے بڑا جگ چکن کی یکنی کا لیا ہے جو گھر میں چکن کی جو ہے وہ نیک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ بوٹیاں جن پر جو ہے وہ گوشت بہت کم ہوتا ہے جیسے کہ ونگز وغیرہ اس کی میں نے جو ہے وہ یکنی بنا لی ہے یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ لیسن کی پیسٹ ہے جو کہ میں ایک ٹیبل سپون گیوز کروں گے کچھ اس کے اندر جو ہے وہ گرم مسالہ ہے جس میں تین داچینی کے سٹکس ہیں دو اس کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس دیس پات ہیں دو عدد داچینل کے اندر بڑی علاچین exponential اور پندرہ سے بیش جو ہے وہ اس میں کالی ملچے ہے کچھ اس میں لولگ ہے اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں جرا ہے سپائس ہمارے پاس وہ یہاں پر ہے اس میں تین ٹیبل سپون نمک ہے دو ٹیبل سپون بھار کے میں میں اس میں چکن پوٹر لیا ہے ایک ٹی من جو ہے وہ بلیک پیپر کا ہے ایک ٹیبل سپون اس میںo پر Sketch Peper ہے اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس دو سے تین ٹیبل سپون جنجر لی ہے جس کو جولین کر لیا ہے اور تین سے چار ہری ملچے ہیں جن کو اسان سے کٹ لیا ہے اس کے علاوہ ایک بڑے سلائس کے اندر جو ہے وہ اسان سے دو مینے ٹماٹر جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے اور دو ہی درمیانے سیائز کے ہمارے پاس پیاز ہیں جسے اب ابھی ہم فرائے کریں گے گر کو دیچلی ہے اندر گ لوگ جو ہمیں چاہیے اس میں میں نے جو ہے کہ یہ تقریبا ایک بڑا قب گیا ہے اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس یہ پھول کوئی ہے جس کو میں نے چھوٹے فول جس کی کر لیا ہے اور یہاں پہ بڑے سائز سے میرے پاس جو ہے وہ میں نے کیپسی estaridor لیا تھے جس کی آپ اس پرہwear میں کٹنگ کر لیں اور اور یہ آلو ہے میرے پاس جن کو میں نے سپیر میں کٹنگ کر لیا ہے دو درمیانی سائز کے آلو لیا تھے اس کے علاوہ ہے کہ میرے پاس یہاں پہ چار بڑے سائز کے گاجن لیا ہے جن کے اس طرح سے جولین میں کٹنگ کر لیا ہے اس کا وائٹ پارٹ درمیان سے نکال لیا تھا ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ہری پیاس ہے جس میں نے گرین حصہ زیادہ لیا ہے اور کچھ ہی اس میں سفید حصہ بھی ہے کچھ ہری ملچیں ہیں جن کو اس طرح سے ہم ثابت رکھیں گے اور اس کو آخری میں ڈالیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک بوائل اڈے کا بھی استعمال کریں گے یہاں دیکھتے کے اندر ایک کپ آئل جو ہے وہ میں گرم کرنے کے لئے رکھوں گے آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے جو پیاس دیتی یہ ساری پیاس رہ دیں گے پیاس کے اندر بہت لائٹس کا گولڈن اس کا کلر ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس جو گرم مسالہ تھا یہ سارے اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے ذرا سے زیرے کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ اس کو بھونیں گے تمارٹس جو ہمارے پاس کٹے ہوئے رکھیں یہ ٹال دیں گے اس میں آجی پیا بھی گہی ڈالیں گے اور پھر اس میں ابھی پاری کٹی ہوئی کے آگر ڈالیں گے تمام سپائسز جو ہمارے پاس ہیں یہ سارے سپائسزز میں ڈال دیں گے اس میں ایک ٹی سکون ڈھڑ کے لیسن کا جو پیسٹ ہے لیسن کی بھونٹ ڈالیں گے اور دو میلے کے لیے میں اس کو کبر کر دوں گے ہمارے پاس یہاں پہ جو چکن سٹاک ہے یہ میں اس میں سارے چکن سٹاک ڈال دوں گی اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے یخنی کا پانی وائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس مطر ہیں یہ سارے مطر اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی جو گوبی ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور آلو کچھ دیر کے لیے میں ان تینوں سبزیوں کو اس کے اندر بوائل کروں گی ابھی میں نے اس میں کیپسکم اور کیرٹ جو ہے وہ نہیں ڈالی ہے وہ ہم آخر میں ڈالیں گے مطر اور گوبی اور آلو کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ 750 گراند چاول ہے جنہیں میں نے آدھے گھنٹے سے پانی میں بپوکے رکھا ہوا ہے اس کا پانی میں نے ڈرین کر دیا ہے اب یہ چاول سارے ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہمارے پاس یہاں کیرٹ ہے یہ سارے کیرٹ اس میں ڈال دیں گے چاول کا جو پانی ہے وہ تقریباً پشک ہونے کے قریب ہے اب اس نے ہمارے پاس جو ہری میچے میں یہ ڈال دیں گے اور جو کیپسکم ہے یہ سارے اس میں کیپسکم ڈال دیں گے اور گرین پیاس کا صرف سفید ایسا اور میں چاول کو دم پہ لگا دوں گے مکس ویجیٹیبل پلاو بلکو تیار ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی جو ہری پیاس ہے یہ تھوڑی سی سپنکل کر دیں گے اور تھوڑی سی میں اس کو گانیش کروں گے اب میں اس کو ڈش ڈ کرتی ہوں مکس ویجیٹیبل پلاو بلکو تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز کیپلاو تیار ہوتا ہے جس کا ذائقہ بلکو دیکھ کے چاولوں کی طرح ہوتا ہے میری کی ریسپی آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ہی کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے